آپ نے تقریبا ہر طرح کی روٹی کھائی ہوگی جیسے آلو والی روٹی گاجے والی روٹی مولی ہے میں نے روٹی میتھی والی دال والی روٹی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی آلو آنڈے کی روٹی کیسے بناتے ہیں بھول کے اسی انداز سے نہ اس میں میدہ استعمال کیا ہے نہ کوئی ہم نے کوئی بزاری چیز استعمال کیا ہے جسٹ آٹا لیا ہے آٹے سے ماشاءاللہ ہم نے یہ روٹی بنا لیا ہے اسلام علیکم اگر میں چینل پر نیو ہے ایک لائک اور سبسکرائب دو کر دیجئے گا یہ دیکھیں آنڈے لیا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے علاق کر لیا اس طرح چند دن میں نے آلو لیا ہے آلو کا میں نے بری بری کاٹ لیا ہے اور اس میں پیاز پرماٹے اور ہری میرچے جائیں گی اور ساتھ میں سبس دنیا جائے گا تاکہ ایک مددہ کام بن جائے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے پکا کے رکھ لیا ہے تو اگر میں اس کو بنانے کا بھی طریقہ دکھاتا ہوں ویڈیو کافی لمبے بن جانی تھی تو میں نے یہ پکا اس میں سے علاق کر لیا تھوڑا سالن تاکہ یہ روٹی میں استعمال کر لیا جائے تو کسی دن اس پر بھی ایک لونگ ویڈیو بناوں گی آلوان ڈیو سالن پر تو یہ دیکھیں آٹا لیا ہے آٹے میں تھوڑا سا پانی ڈال لیا ہے صرف آٹا اس میں کوئی میں نے میدہ نہیں استعمال کیا صرف آٹا اگر کارٹا لیا ہے یہ دیکھ لیں تو یہ دیکھیں ما شااللہ میں نے اس کو گوند لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا سخت گوند لینا ہے تاکہ جب ہم ایک پیرے کی مطب کے روٹی بنائیں تو وہ ٹوٹ نہ پائیں اس کو دہدا پتلہ نہیں رکھنا ہے سکت ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ما شااللہ میں نے آٹا کو گوند لی اب میں اس کو ایک برتن میں رکھ لوں گی اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دو تین گھنٹھے آپ نے اس کو فیزر میں لگنا تاکہ تھوڑا سخت ہو جائے سکتا ہی پھر رکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ اٹھا آپ کا سکتا ہوا چاہیے تو یہ دیکھیں ہوں سالنج جو میں اس کو کیا کر رہنے لگی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ جو آلو ہیں وہ ستھوٹا موٹیومٹیر نظر آ رہے ہیں تو آپ نے آلو کو اچھی طرح اس کو محش کر لینا یعنی اچھی طرح اس کو بری کر لینا بلکل اسی طرح یہ دیکھیں میں نے کر لی ہے اگر میں آپ کو یہ دیکھا رہا ہوں تو اس میں سے سراکھوں میں سے یہ اوپر آ رہا ہے یہ دیکھ جیسے میں نے کھالی رکھا ہے نا تو میں جیسے اس کو دبا رہی ہوں یہ دیکھ جیسے اوپر آ رہا ہے یعنی ما شاہلہ یہ اتنا بریق ہو چکا ہے کہ ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا بریق ہو گئے نا آپ کی روٹی اتنی ما شاہلہ مددہ بنے گی تو یہ دیکھیں کتا ہے ما شاہلہ بریق بنے اور کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے اس میں سے سراخوں میں سے یہ دیکھیں باہر آ رہا ہے تو یہ میرا کام ہو گئے ریڈی اب نیکس ہٹے کا لے گئے تھوڑا سا وہی ایک وہی پیرا لیں گے جیسے ہم ایک روٹی کا لیتے ہیں تو یہ ہم نے لے لیا اب اس کو مددب کے بنا کر رکھ لیں گے تو وہی پورس ایسا جو ہم عام روٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی آپ نے اس نے لینے کے بعد اب اس میں سے ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں ایسے آپ نے نیکس ٹیپ یہ کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو مین ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو بے لینا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے چار مطلب کہ اس کے چار روٹیوں بن سکتے ہیں میں نے ایسے ڈوائیڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح ہم لوگوں نے اس کو سالن بیچ میں رکھیں بلکہ روٹی کے درمیان میں آپ ایک سائٹ سے لیں گے اس طرح ہم اس کو نہ مطلب کہ ایک سائٹ سے اس کو یوں گول کرتے جائیں گے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں بلکہ اسی طرح دیکھیں جیسے پورٹلی نہیں بن جاتی ویسے اسی سیمپ وہی پروسیس کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح کر لینا ہے کرنے کے بعد تھوڑا سیسے کر لیں دبا لیں تاکہ یہ روٹی اچھی طرح بند ہو جائے یہ دیکھیں کتنا خوفزت پیرا بن چکا ہے جیسے آپ کو ایک پھول نہیں لگ رہا تھا دیکھیں سیمپ پھول کی طرح یہ پیرا بن لگ رہا ہے تو آپ نے اس طرح بنانے کے بعد آپ نے اس کو بین لینا ہے ارام ارام سے بین لینا ہے تاکہ اس کو زور سے نہ کیجئے گا اگر زور سے کریں گے تو ہو سکتا ہے جو ہم نے اندر سالن دیا ہوئے تو وہ باہر نہ آجے بہت ارام ارام سے کرنا ہے بہت ایزی یہ اتنا مشکل نہیں دیکھنے میں یہ مشکل لگتے لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے تو آپ نے یہ کہ ہاتھوں کے ساتھ ایسے ایسے کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ میرے روٹی گی لگائیں گے گی لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر روٹی ڈال دیں گے تھنڈے توے پر نہیں ڈالنی گرم پر ڈالنی ہے میں نے توا گرم کر لیا تھا سائیڈ اس کی نیچے سے پک چکی ہے اس کا روخ چینج کر دیں گے اب نیکسٹ ہم پھر چینج کر دیں گے اس کے اوپر ارام لگائیں گے تاکہ اس کو اچھی تا پکا سکیں تو آپ کا بتا ہے پرانٹھے جو ہیں وہ اویل کے ساتھ ہی بنتے ہیں تو یہ ہم نے اوپر لگا لیا اب اس کو ارام ارام سے آپ نے ارام ارام سے راؤنڈ گھما دینا ہے اراؤنڈ آپ نے اس طرح کرنے کے بعد پھر نیکسٹ اس کا روخ چینج کر دیں گے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوفصد کلر آیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوفصد لگ رہی ہے ایسے لگ جیسے میدے کی بنیویں لگ رہی ہے لیکن میدے استعمال نہیں کیا گھر کا آٹائی لیا گھر میں آپ ٹرائی زو کیجئے گا تو آپ نے یہ بھی بتانا کہ آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک شہر گاؤں سیٹی تو آپ نے ذو بتانا ہے مجھے اور آپ نے یہ بھی بتانا کہ آپ کو میری ریسیپی میری ویڈیو کیسی اچھی لگی ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے چار روٹیاں ماشاءاللہ اس نے تھوڑے اسے سالن سے چار روٹیاں بنا لیے اب یہ بس یہ تھوڑ سا مشکل لگتا ہے بس آپ نے اس کو نارام سے کر لینا ہے بلکل اسی طرح یعنی آپ نے ایک سائٹ سے اس کو لینا ہے اور اس کو اسی طرح مطلب کے دوسرے کے ساتھ میچ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طرح کرتے ہیں میں نے چار روٹیاں پکا لی تو پھر گرم گرم کھائی ماشاءاللہ اتنی مزیدہ لگی ماشاءاللہ کیونکہ یہ اتنی بریق بن گی تھی یہ دیکھیں انتہائی بریق روٹیاں بنتی تو میں آپ کو اسی طرح سا توڑ کر بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا ان کا بریق یہ دیکھیں کتنی بریق لی ہے اور آپ دیکھیں گوھر کریں تو سالن دیکھیں اس کے کناروں تک آیا یہ دیکھیں اگر ہم دوسری طرح بناتے ہیں تو جو سالن ہوتا ہے اس کے کنار تو حق نہیں آتا کنار اس کے کچھ رہ جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بریق ماشاءاللہ روٹیاں بڑھیں لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ایک سپسکرائب ویڈیو پر ملتے ہیں اللہ حافظ